اسلام علیکم to all of you اگر آپ کا پاکستان میں گورنمنٹ یا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس ویڈی ایڈمیشن نہیں ہو رہا گورنمنٹ کا جو ہے وہ میرٹ ہائے سیٹیں لیمٹیڈ ہیں پرائیویٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا ایم ڈی کیٹ فیل ہے ایم ڈی کیٹ پاس ہے آپ کا ایگریگیٹ بھی اچھا ہے لیکن پرائیویٹ کی فیسے آپ پفر نہیں کر سکتے کیونکہ چوبیس پچیس اٹھائیس آپ تک جو ہیں وہ ہسٹل کی علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو ہیں وہ فیسے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کو فنانشلی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ ڈی نیشن بھی مانگ رہے ہیں فیس سے زیادہ آپ کو وہاں پر ڈی نیشن پی کرنا پڑ رہی ہے تو اگر آپ ان پرابلم کی وجہ سے پریشان ہے تو میں آج آپ کے لیے ان تمام پرابلم کا بہت ہی بیسٹ سلوشن لے کر آیا ہوں جو ایشوز میں نے سٹارٹ میں منشن کی ہیں ان میں سے آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایشو جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑے گا اب یہ یہاں پر آپ کا بیسٹ سلوشن یا بیسٹ الٹرنیٹیو کیا ہے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بٹ آپ نے ویڈیو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھنی ہے اینڈ تک اس میں سے آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ اینڈ پر کاشف ریڈ کی جانب سے آپ کے لیے دو سپیشل جو ہے وہ اناؤسمنٹس ہوں گی دو سپیشل آفر ہوں گی وہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر میس نہیں کرنی دیکھیں سب سے پہلے تو خیر یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا پاکستان میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پی ایم ڈی سی کی کیا ریکوارمنٹس ہیں اور آپ کو یہاں پر کون کونسی چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے کیونکہ مین چیز تو یہ ہے آپ ایم ڈی بیس کر کے واپس پاکستان آ جاتے ہیں یہاں پر پی ایم ڈی سی آپ کی ڈگری نہیں مانتی وہ کہتے ہیں کہ جائیں جی ہم آپ کو ڈاکٹروں مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس لیے جانے سے پہلے کوئی بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ یونیورسٹری کنٹری ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں مائن میں رکھنی ہے جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے ہمارے آپ کہہ لیں کہ یہاں پر جو ساروں کا ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پر آپ کو کچھ مین چیزیں بتانے لگاؤں مین ٹیپس بتانے لگاؤں دیکھیں یہاں پر چار بیسک چیزیں ہیں جن پر آپ نے کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرنا ان چار میں سے اگر کوئی ایک بھی مسیں گا تو آپ یہاں پر اپنا پلان کینسل کر دیں آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ بیر اپراڈ ایم بی بیس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پر یہ ہے اس کے کوئی ایڈیشنل چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن چار بیسک چیزیں جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ پی ایم ڈی سی سے اپرووڈ ہونی چاہیے چاہے پی ایم ڈی سی ہو چاہے پی ایم سی ہو ان کی اے لسٹ میں گرین لسٹ میں اپرووڈ آپ تو ڈیفنیلی بات چیک کرنا ہے جو یونیورسٹی کی فیس ہے وہ آپ کے بجٹ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے اگر فیسٹ ہے وہ آٹ آف بجٹ ہوگی تو آپ ایک بار چلے تو جائیں گے لیکن بعد میں آپ کو کافی ایشوز آئیں گے بہت سارے سوڈینٹس پر اپنے فیڈبیک شیئر کرتے ہیں جن کو بعد میں یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ نے یونیورسٹی کا فائیو یئر کا یا آپ کا جتنا میم بی بیس کی ہونا جائے اسی بھی اور لینگویج میں آپ کا ایم بی بیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بلکہ almost جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ equal to impossible ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ لینگویج سیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پس جرمنی کا option ہے جرمنی میں بچے ایم بی بیس کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے ان کو جرمن لینگویج سیکھنی پڑتی ہے اب وہ بچے جو ایران میں جاتے ہیں وہ ہاں پر کنسلٹنٹ کبھی بھی آپ کو نہیں بتایا گا کہ جی پہلے چار سمسٹر کے بعد جو آپ کا ایم بی بی ایس ہے جرمنی میں وہ آپ کو پرشن لینگویج میں یعنی کہ فارس میں پڑھا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ چیز کنسیڈر کر لینی ہے کہ آپ کا ایم بی بی ایس جو ہے وہ انگلش میڈیم ہونا چاہیے پور پینٹ last but not least جو آپ کی ویزا رشو ہے وہ وہ آپ پر ہنڈر پرسنٹ ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ اگر پوسیبل نہیں ہے تو نائنٹی پرسنٹ لازم ہونی چاہیے بڑی سیمپل سی ہے اگر آپ کو ویزا ہی نہیں لگے گا تو پہلے والی جو تین چیزیں وہ بھی یوزلس ہو جاتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کی وہاں پر فیزیکل کلاسس سٹارٹ نہیں ہوتی دیکھیں اب ان چاروں چیزوں کے اکارڈنگ جو آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے جو پری ایمڈی سی پرووڈ ہے انگلیش میڈیا میں فائی ویئر ایمڈی بیس ہے فیسٹ جا رہی ہے تو پاکستان سے کم ہے یا پاکستان کے کمپیرٹیو لی آپ کہہ لیں کہ کچھ انویسٹس کا برابہ ہے کہ وہ ڈالر اوپر چلا گیا تو وہ یہاں پر بیسٹ الٹرنیٹیو ہے آپ کے لیے ایمڈی بیس ان کرگستان جی ہاں ایمڈی بیس ان کرگستان ایک سیچویشن میں ایک ایسا اپچن ہے جہاں پر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایشو فیس نہیں کرنا پڑے گا پارٹیکولر بھی آپ کا جو ویزا کے حوال چاہ رہا ہے پہلے اور کنٹریز بھی انکلیور تھی بٹ اب جو ہے وہاں پر بچوں کے ویزا ریجیکشن سٹارٹ ہو گئے ہیں تو کرگستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر ٹوٹلی طور پر آپ کا ویزا کا جو پروسس ہے اس میں بیس ان وال بھی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کرگستان میں ایم بیس کیلئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو آن لائن ای ویزا ملتا ہے اس میں آپ کو بیس جانے کی پاسپورٹ سمیٹ کرنے کی بینک سٹیٹمنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ دیفنیلی بہت ہے کوئی بھی کنٹری ہو تو منیموم آپ کہہ لیں کہ آپ کو تھرٹی لائکس فورٹی لائکس فورٹ فائی لائکس تک ریکوائیڈ ہوتی ہے تو آپ کو وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں چاہیے جسٹ آپ کو ای ویزا مل جائے گا اس ای ویزا کی بیس پہ آپ کے انٹری ہو جائے گی جب آپ اپنی یونیورسٹی پہنچ جائیں گے تو یونیورسٹی پہنچنے کے بعد یونیورسٹی خود بھی آپ کو ویزا ایکسٹنشن لے کے دے گی ایک سال کے لیے یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا جانا یونیورسٹی کو پاسپورٹ سمیٹ کر دینا ہے ویزا ایکسٹنشن فیز پی کرنے ہیں ویزا ایکسٹنشن یونیورسٹی کی رسپنسویبیلٹی ہوتی ہے اب آپ مجھ سے نیفٹ ٹویسٹن یہ پوچھ سکتے ہیں کہ چار بیسک چیزیں تو ہو گئی اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہمیں بتائیں ایم بی بیس ان کرگستان کے حوالے سے دیکھیں یہاں پر حلال فوڈ آویلیب آل ہے بہت بڑی پاکستانی کمیونیٹی کرگستان میں آلریڈی سٹڈی کر رہے ہیں تو مسلم کلٹری ہے حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کو کسی قسم پہنچ جاتے ہیں وہ جو آپ کی کنیکٹنگ فلایٹس ہوتی ہیں درمیان میں سٹیک کرنا پڑتا ہے پورا پورا دن فلایٹ میں لگ جاتا ہے وہ والا بھی یہاں پر پرابلم نہیں ہے بلکہ سیمپلی یہاں سے فلایٹ کریں گے دھائی گھنٹے میں جو ہے آپ یونیورسٹی پہنچ جائیں گے جب آپ پہنچ رہیں گے تو بغیرہ ہماری افیشل ٹیم آپ کو رسیف کرے گی آپ کو یونیورسٹی لے کے جائے نیکسٹ یہاں پر کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے آپ کو لینگویج پڑھنے کی سیکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو خیر انگلیش میڈیا میں کور ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ ہے کہ سمیسٹر سسٹم ہے آپ کی انگلسٹی کو اپنی فیسٹ ہے وہ سمیسٹر پی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں سے ایم بی بیس کرنے کی بعد آپ دنیا میں کہیں بھی ایز ایم بی بیس ٹرکٹر پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے لئے اپ ل unsuccess کے لئے جو باقی آپ کو ہفتہ اقضاؤں ہیں ان کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی عظیم یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں اس کی عظیم یہ کہ پی ایم ڈی سی 赤 ہے اب آپ کہیں گے川ی پی ایم ڈی سی پروگا پاکستان کے لئے پوری دنیا میں اپ کیسے ایز ای دکٹریřی وی ای ہاں پر پیٹس کرسکتے ہیں تو اس کی دیگر یہاں پر یہ کہ دیکھیںی پی ایم ڈی سی急ی یونیورسٹی کو اپروف کرتے یہ چیز بھی تو آپ کو دیکھنے پڑے گی یا سوچنے پڑے گی سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ آخر پی ام ڈی سی کون سے یونیورسٹیز کو ریکگنائز کا رہا ہے ان کو اپروف کر رہا تو دیکھیں بھائی پی ام ڈی سی بھی تو آپ کی جاست انہی یونیورسٹیز کو اپروف کرتا ہے ریکگنائز کرتا ہے جو کہ آپ کی ایک ریڈیشن جو انٹرنیشنل ایک ریڈیشن کی انسٹوشن ہے اورگنیزیشن ہے ان سے اپروو ہو جیسا کہ آپ کی وی ایچو آپ کی ای سی ای ای فیم جی آپ کی فائمار باقی جتنی بھی اورگنیزیشن ہوگی اگر کوئی انیورسٹی ان سے ریکنیز ہے تو ہی پی ایم ڈی سی اس کو یہاں پر اپروو کرے گا یہ تو تھی کچھ بیسک چیزیں اب اگر آپ یہاں پر ایٹمیشن لینا چاہتے ہیں تو ڈاکومنٹ کون سے چاہیے بہت سمپل میٹرک کا ریزائلٹ ایف ایسی کا ریزائلٹ پاسپورٹ کی سکین کافی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پاسپورٹ ساتھ بچار یہ ڈاکومنٹس آپ نے جنس میں پروائیڈ کرنے ہیں پاکستان میں اونلی آپ نے ہنڈر ڈالر پی کرنا ہے آپ کا پروسسنگ ڈائم بھی بہت چاہت ہے دو دن کے اندر آپ کو ایڈویشن لیٹر ملے گا ویڈن وان ویک آپ کو ای ویزا مل جائے گا اور اس کے بعد آپ فلائے کے لیے ریڈی ہوں گے ترغستان پہنچنے کے بعد ہماری افیشل ٹیم آپ کو ریسیب کرے گی یونیورسٹی لے کے جائے گی آگے آپ کا سارا پروسس کمپلیٹ کر کے آپ کو ہسٹل میں ایڈجیسٹ کروائے گی پارٹیکلرلی فیمل سٹڈینٹ کے وقت سے کہوں گا کہ سیفٹی سیکیورٹی کا کسی قسم کو کوئی ایشو نہیں ہے جو ہمارے سٹڈینٹ آلرڈی واپنے سٹڈی کر رہے ہیں ان کا فیڈبیک آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے تو ہم آپ سے ان کی بات بھی کروا دیں گے ان کے کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اب آ جاتے ہیں جو سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ دو اناؤسمنٹ دیکھیں دو اناؤسمنٹ پہلی اناؤسمنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کاشف رائٹس کے ترور ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کی جو فرسٹ ٹائم کی فلائٹ ہوگی اس کی فری ٹکٹ آپ کو کاشف رائٹس کی جانب سے پروائیٹ کی جائے گی یعنی کہ آپ کے آنے کے ٹکٹ کے لیے آپ کو کچھ بھی پی کرنے کی ضرورت نہیں ہو جب کاشف رائٹ کی جانب سے آپ کے لیے یہاں پر ٹکٹ کیا ہے وہ فری ہے اور فری ٹکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہاں پر ان سوڈرینٹ کے لیے ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے یعنی کہ سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا اور آپ ابراڈ جا رہے ہیں ٹوئیئر کے بعد واپس پاکستان نیگریشن کروا سکتے ہیں یہ ٹیسٹ بیسکلی پی ایم ڈی سی کی جانب سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ میں کاشف رائٹ کے آپ کو کمپلیٹلی اسسٹ کرے گا گائیڈ لائنگ دے گا بٹ صرف ان سوڈرینٹ کو جو یہاں پر کاشف رائٹ کے طرح ایڈمیشن لیں گے سال میں دو بار ہوتا ہے ابھی ٹوئیئنٹی جانوری کو پی ایم ڈی سنے کنڈکٹ کرنا تھا بٹ کچھ ڈیجن کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا اس حوال سے ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی آپ سیٹنڈیئر کے بعد کسی بھی سال میں یعنی کہ تھارڈیئر فورتیئر فیفتیئر کبھی بھی یہاں پر میگریشن کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کاشف رائل کے طرح جائیں گے تو اینی بی میں بھی فری ٹکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کمپلیٹ ایسسٹنس ملے گی خوب سر کہ آپ کو اس سے بیسٹ ایکسپلینیشن اس سے بیسٹ پیکج کہیں بھی نہیں ملے گا یہاں پر فردر ویٹ کیے بگار سکرین پر ہمارا کنٹیکٹ نمبر شو ہو رہا ہے اس پر ہم سے کنٹیکٹ کریں اپنے ڈاکومنٹ سنٹ کریں اور اپنا پروسس سٹارٹ کروائیں